اسلام علیکم آپ نمشکار دوستو امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور اچھے دنوں کا بھرپور مزا لیتے ہوں گے رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں لیکن جیسا کہ ایک سریز چلنا ہے اس دنیا میں گودی میڈیا کو بے عزت کرنے کا ایک سریز چلنا ہے ایک دلال میڈیا والے خود بے عزت ہو رہے ہیں کوئی اور کیا کرے گا خود بے عزت ہو رہے ہیں یہ لوگ تو آج جو گودی میڈیا کی لسٹ میں جس کا آج کی چرچہ ہونی ہے وہ ہیں ای بی پی نیوز کی رہبی کا لیاقت وہی رہبی کا لیاقت جو پردان منتری نرندر موڈی سے سوال کرتی ہیں تو یہ سوال کرتی ہیں کہ موڈی جی آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں آپ ڈانک کونسا پیتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ وہ رہبی کا لیاقت ہے جو آج کی ٹاپک ہے کل تو ہم لوگوں نے انجنہ اومکشیہ پر اس کے خیبی والا اسٹائل دیکھا کہ گیٹ سے باہر نکلئے اور آج ہم لوگ بات کریں گے رہبی کا لیاقت کے بارے میں روبی کا لیاقت کا ایک ٹویٹ آتا ہے سامنے جس میں نرندر موڈی جو یو این میں گئے تھے یونائیٹڈ نیشن میں ان کا کوئی پروگرام رہا ہوگا یہ گھومنے کا من کر رہا ہوگا کورونا کے بعد بہت دن کے بعد گئے تھے گھومنے تو آج وہ واپس لوٹ کر آئے ہیں اور واپس لوٹتے ہی نیو دلی میں جو بینا مطلب کے دیش کے لوگوں کے بھوکے مر کر بے روزگار لوگوں کے سینے پر لات رکھ کر جس طریقے سے نیا پارلیمنٹ نیا سنسد بھون بنانے کا نرندر موڈی نے کار شروع کیا ہے جس میں لگ بگ ایک ہزار کروڑ روپے لگ رہے ہیں جو کی ہمارے دیش کے یواؤں کے بھوشی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا جو کی ہمارے دیش کے ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا وہ اپنے لیے نیا گھر بنوا رہے ہیں نرندر موڈی وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے تو روپی کا لیاقت نے یہ ٹویٹ کیا کہ واقعی میں ان کے ڈکشنری میں تھکنے نہ جیسی نام کوئی چیز ہے ہی نہیں پتہ نہیں انہوں نے کہاں کہاں ان کے تھکان کو نہیں دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یا کہیں اور دیکھا انہوں نے مجھے نہیں معلوم بٹ ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ روپی کا لیاقت جس کا روح بک چکا ہے یہ گودی میڈیا دلال میڈیا جو ابی پی نیوز کی جو پترکار ہے یہ آتے ہوئے نرندر موڈی سے اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ نرندر موڈی جی آپ جو گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں کیا آپ نے لال لال آنکھیں دکھائیں یہ سوال کرنا چاہیی تھا نا کہ آپ نے لال لال آنکھیں دکھا کر آئے یا پھر وہاں سے ڈیموکریسی کا سبق لے کر آئے آپ کو پتا ہوگا کملا ہیریس جو ہیں وہ پراشت پتی ہیں امریکہ کی انہوں نے پہلے ہی دن نرندر موڈی کی کلاس لے لی انہوں نے نرندر موڈی کو کھڑا کر کے بگل میں انہیں ڈیموکریسی کے بارے میں انسٹیوشنز کے ازادی کے بارے میں سرستہ کے ازادی کے بارے میں انہوں نے سبق سکھا دیا اب یہ بات بڑے سوچنے کی ہے کہ کیا یہ روح بکا لیاقت جو ہے جو ایک بکی ہوئی پترکار لیتا کرتی ہے کیا یہ ابھی بھی ٹانک کی چکر میں پڑی ہوئی ہے اس مطلب ابھی تو روح بکا لیاقت ابھی یاگ ہے مطلب شیئیس کوئیٹ یاگ لیڈی but still she wants to know what kind of syrup نرندر موڈی takes i don't know مطلب وہ کس پرپس سے جاننا چاہتی ہیں کہ نرندر موڈی آخر کون سار ٹانک پیتے ہیں اب انہارجیٹک رہنے کے لیے کیا ان کے اس انہارجی کا فائدہ عام جنتہ کو ہو رہا ہے کیا کیا ان کے اس ٹانک کا فائدہ لوگ جو سڑکوں پہ مر رہے تھے جو کرونا میں ندیوں میں لاشے تیار رہی تھیں جو بے روزگار ہوئے ہیں جن کے کروڑوں کروڑ اوپے ڈوب گئے ہیں اس وقت کروڑا کی وجہ سے کیا نرندر موڈی کیوں اس وقت موریلٹی یہ سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ ایک ہزار کروڑ اوپے سے زیادہ خرچہ کرنے والے ایک پروجیکٹ پہ وہ جا کر کھڑے ہو جائیں انہیں تو کسانوں کے بیچ میں جا کے کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ کسان جو ہمارے دیش کے انداتا کہلاتے ہیں جن کے نام پر یہ نرندر موڈی نے نا جانے کئی بار پولٹکس کھیلی ہوں گے لیکن جب دیش کے پردھان منتری جب ویدیش سے آتے ہیں تو ان کو دنیا سے مخاطب ہونا چاہیے وہ دیش سے مخاطب ہونا چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ڈیسٹیز سے آئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے یہ بات رکھی ہم نے دیش کی یہ بات رکھی ان باتوں کو بتانا چاہیے تھا لیکن وہ سیدھے پہنچ گئے اس کنسٹرکسن سائٹ پر جو نیو دلی میں نیا سنسد بھوان نیا پارلیمنٹ بن رہا ہے جس میں ایک ہزار کروڑ اوپے لگ رہے ہیں جو بلکل تابوت کی طرح شکل ہے اس کی اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں بہت سارے کنسپائرسی تھیوریدی ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیشے میں کسی اور کا ہاتھ ہے اور پیسہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے دیش کے ان ٹیکس پیئرس کا ہے جو آئے دن آتمہتیا کر رہے ہیں آئے دن مر رہے ہیں اور آئے دن ہمارے کسان جو ہے ایم ایس پی کے لیے مینمم سپورٹ پرائس کے لیے کہ بھائیہ مجھے گہوں پہ دس روپے ہی سہی بیس روپے ہی سہی سو روپے ہی سہی مجھے مینمم سپورٹ دے دو اس پر ترس رہے ہیں لیکن روبی کا لیاقت جو ہے وہ سیرپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے جو میں نے ٹاپک پہ لکھا یہ اس کا ٹویٹ ہے کہ روبی کا لیاقت یہ نرندر موڈی سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی آپ کون سا ٹونک پیتے ہیں ایسا انرجی نام مطلب گھڑتا ہی نہیں آپ کا مطلب سوچو ہمارے دیش کا پردھان منتری 135 کروڑ کی عبادی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں اور وہاں پر جاتے ہیں سبق لے کر آتے ہیں لوگ تنتر کی اور گودی میڈیا وہاں جاتی ہے بے عزت ہو کر چلی آتی ہے اس کو دودھکار دیا جاتا ہے گیٹ آؤٹ کہہ دیا جاتا ہے اور لات مارکے اپنے آفیس سے نکال دیتی ہیں وہاں پر ایک دلال پترکار کو انجنا ام موڈی کو سوری کسشپ کو آج یہ سوال ہونا چاہیے پریس کانفرنس ہونا چاہیے سوچئے وہاں پر کھوجا جا رہا تھا کس اخبار میں نریندر موڈی اور جو بائیڈن کے بارے میں نکلا ہوا ہے لیکن آج یہاں پر آ چکے ہیں تو آپ کوئی پترکار نہیں ڈھونڈ رہا ہے کوئی نیوز چینل نہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ نریندر موڈی جی کہاں ہیں آئیے ہم آپ کا انٹرویو کریں گے آئیے لوگوں کے سامنے مخاطب ہوئی ہے آئیے لوگوں کو ایڈرس کیجئے بتائیے کچھ نئی چیز بتائیے جو آپ نے امریکہ میں کر کے آئے بتا کر آئے دکھا کر آئے بڑے شرم کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دیش کی پترکاریتہ اتنی نیچے اسطر پہ گر چکی ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو انرجی ڈرنک پینے کی ضرورت ہے رومی کا لیاقت کو انرجی کٹونک کو پتا کرنے کی ضرورت ہے اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نریندر موڈی آخر پیتے کیا ہیں جس سے بڑے انرجی رہتی ہے ان کو بڑے شرمناک بڑے نکمے لوگ ہیں بڑے دلال کسیم کے لوگ ہیں جو اس عطا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں خیر جو بھی ہو لیکن سچائی یہ ہے کہ دنیا پہچان چکی ہے کہ اس دیش کی جو پترکاریتہ ہے وہ کیوں ایک سو اسوی پائدان پر ہے کیوں اتنے نیچلے اسطحان پر ہے اور کیوں لوگ ان کو دلال اور گودی میڈیا کرتے ہیں یہ رومی کا لیاقت انجنا امکشیب چطرہ ترپاتھی امیش دیوگن انڈیا ٹی وی کا ہے زینیوز کا یہ سب وہ لوگ ہیں جو دلال گودی میڈیا ہیں جو بڑے بڑے گھرانوں میں بیٹھے ہیں دلی کے آفیس میں بیٹھے ہیں جن کو عام جنتہ سے کسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کسان مر رہے ہیں پرشان ہو رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک دیش کا پردھان منتری اس کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کے نیا گھر کیسا بن رہا ہے اس کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کے لئے نیا جو ہیلیکپٹر آیا ہے کئی ہزار کروڑ روپے کا وہ ٹھیک چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے لیکن کسانوں کے فکر نہیں ہے خیر ایسے ہی نکموں کو آپ چنتے رہیے ایسے ہی دلالوں کو آپ چنتے رہیے اور یہی ہوگا آنے والے کل میں کہ آپ کی آواز کو کوئی نہیں اٹھائے گا چلی بہت رات ہو چکی اپنا خیال لگے بہت دھنیواد اور ایسے دلالوں کو بنقاب کرتے رہیے جاہند